یہ جو ستر ریال کا ان بائی صاحب نے ہمیں بتایا نا اس میں سات بیڈ ہیں سات بیڈ بدلکہ دس ریال کا آپ کو پردہ دیکھیں یہاں حاجیوں کی ریل پیل ہے کہ موسٹلی یہاں پاکستانی بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے حاجی آتے ہیں تو بالکل جو ہے نا بہترین جگہ ہے آپ کے لیے مزید اپنی کوشش ہم کنٹینیوزلی جاری رکھیں ہیں سٹیکل جاری رکھیں ہیں دو چار ہوتلوں سے ہماری مزید بات چل رہی ہے جیسے ہی وہ ہمارے مطابق ریٹ دیں گے جو ہم ڈیمان کر رہے ہیں تو میں اس پر فوراں ویڈیو بنا کے آپ کو ڈریس مینشن کر دوں گا اچھا دوستو اس ہوتل کو ڈونڈتے ہمیں تین گھنٹے لگے ہیں بلال مسجد سے لے کے تقریباً تین کلومیٹر اس سائٹ نیچے والے سائٹ پہ ہم نے واقع کیا میری جنونلی ٹانگیں درد ہو رہی ہیں میرا بیگ میں میرے ساتھ تھا دو دوست نے ہم لوگ پوری کوشش کیا ہم نے دو کلومیٹر دور جا کر بھی پتا کیا تو وہاں بھی ایک سو بیس ایک سو تیس ریال کا ایک روم تھا یہ سامنے مسجد بلال ہے اور اس کے دوسری سائٹ پہ جو ہوتل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ہوتلوں کی بیک سائٹ پہ جو ہے نا حرم ہے روزہ رسول مسجد نبوی ہے اسلام علیکم سبحان باکسر اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے مدینہ شریف میں ایک سستا ہوتل ڈونڈ لیا ہے اب صرف مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اس ہوتل تا کیسے پہنچنا ہے تو جی وہ میرے بیک سائٹ پہ جو میں نے ابھی آپ کو بلال مسجد دکھائی ہے وہ میری بیک سائٹ پہ ہے یہ میرے رائٹ سائٹ پہ وہ روڈ ہے جس روڈ پہ میں نے آپ کے لیے سستا ہوتل ڈونڈا ہے ابھی ہم اس کی طرف چلتے ہیں مسجد بلال اب میری بیک سائٹ پہ رہ گئی ہے اور یہ جو سیدھا روڈ ہے اس ہوتل کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو میں نے آپ کے لیے سپیشلی یہاں مدینہ شریف میں آگے ٹونڈا ہے سستا ہوتل اس کو باہر سے بھی دکھاؤں گا آپ کو باہر سے وہ کس طرح کا ہے اندر سے روم کی کنڈیشن بھی آپ کو دکھا دوں گا اور پرائس اتنی تھوڑی اتنی تھوڑی کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ یہ اسی روڈ سے میں بیک سائٹ پہ آ رہا ہوں اور یہ رائٹ سائٹ پہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے تباہ طبیعہ یہ تباہ طبیعہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے یہاں سے پیس ریال کا کھانا کھایا ہے تو کوئی مزا نہیں آیا کوئی حال ہی نہیں تھا ہم نے جو بھی کھایا اس کا کوئی اشتری نہیں تھا تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا آگے آپ کی مرضی ہے آپ کوشش کیجے گا کہ آپ اس ریسٹورنٹ سے کھانا نہ کھائے گا کیونکہ یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کھانا کسی کام کا نہیں ہے یہ تریق قربان اس کا نام ہے یہ ہوتل سے سیدھا بلال مسجد کو یہ روڑ جاتا ہے بیشتہ یہ روڑ جاتا ہے مسجد نبیوی کے پاس کیونکہ آپ نے مسجد بلال سے بلکل بائی واقعی سائٹ پر ہو جانا ہوتا ہے حرم شریف کے اندر جانے کے لیے تو آپ نے مسجد بلال سے پل کے نیٹے سے گزر کے جوہنا جانا ہوتا ہے تریق قربان آپ نے یاد رکھنا ہے تریق قربان دوستو یہ سامنے حرم ہے یہاں سے پانچ چھ سو میٹر اور یہ میری رائیڈ سائٹ پر جو ہے نا یہ وہ ہوتل ہے یہ اوپر والا یہ والا بلکل روڑ کے اوپر آئیے یہ ہاں جی اندر جا رہے ہیں اس کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس کے انٹرس پر افغانستان کا ایک جنڈہ لگا ہوگا ہے یہ انٹرس ہے اس کی ہوتل کا جو بورڈ ہے جو نیم بورڈ ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں بنے گیا ہوئے اس کا نام ہے مرکز الماسا اس کی دوسری بڑی نشانی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے جو گانا کا افریقہ کا جنڈہ لگا یہ کوئی افیر حاج و فیر وغیرہ کا لیکن یہ بہت بڑی نشانی ہے دوسری سائٹ پر لیب سائٹ پر بہت بڑا وہ روڈ ہے وہی تریقل قربان اب آپ یہاں سے نکل کے تریقل قربان سے بھی حرم تریف جا سکتے ہیں اور یہاں سے نکل کے یہ دونوں راستے جو ہے نا ماجید بلال کے پاس سے گزرتے ہیں اور آپ سیدھا حرم شریف کے اندر یہاں سے وہ روڈ اور یہ اس کی ریسپشن بسکول سی ہے یہ بنگلہ دیش کے حبیب رحمان بھائی ہیں ان کی جو انہا یہ ان کے اندر یہ ہوتل ہے سارا اور مرکز المحسن آم ہے نا تو یہ بھائی جب بھی آپ لوگ یہاں آئیں گے تو ستر ریال کا آپ کو یہ روم دے دیں گے اگر آپ سات لوگ آتے ہیں تو ایک بندے کو صرف دس ریال کا یہ روم پڑتا ہے اگر آپ آتے ہیں چار لوگ پھر بھی یہ تقریباً پندرہ سونہ روڈے کا آپ کو یہ روم پڑتا ہے اور یہ یہ ہوتل جو ہے یہ اتنا مطلب یہ اتنا دور نہیں ہے یہاں سے آپ نے واہ کرنی ہے آٹھ منٹ سے نو منٹ ماکسیمم اور آپ حرم کے اندر پہنچ سکتے ہیں مزید میں آپ کے لئے اس سے آسان اور نزدیک ہوتل لون رہا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں بہت زیادہ مہنگے روم ہے لیکن پھر بھی میں سٹرکل کر رہا ہوں میں اور ویڈیو بناوں گا اور میں نے ایک دو ہوتل والوں سے بات کی ہو ہی ہے جیسے ہی میں وہاں پہنچتا ہوں جیسے ہی کچھ مجھے بہتر رکھتا ہے آپ کے لئے تو میں نئی ویڈیو آپ کے لئے بنا دوں گا لے دوستو روم دیکھ لیں اس میں لگی ہیں تقریباً پانچ بیٹ اس سائٹ پہ سامنے چھوٹی سی فریج ائر کنڈیشن کرٹل اور ساتھ یہ پھر دو بیٹ روم سے باہر نکلیں تو یہ ایک پاکستانی فیملی ہے یہ سامنے دو سو سترہ فل تو انہوں رکھے یہ اس طرح کا سسٹم ہے یہ مطلب کوئی نارمل سا ہو جو انا یہ کوئی اتنا ہیوی نہیں ہے یہ اس کی لیفٹس دو لیفٹ ہے نیچے کو کافی بڑا ہوتل ہے ویسے تو اور یہ ساتھ ہی دو سو بارہ دو سو چھوٹہ یہ واشروم ہے جیس کا میں کھولوں گا نہیں اب اس کو اور یہ جو تین ہے یہ سامنے بھی یہ والا بھی واشروم ہے اور یہ دو روم ہے بارہ اور تیرہ فلور نمبر دو سیکنڈ فلور پہ ہوں میں اس وقت اور میرا حروم ہے جو میں نے آج رات کے لیے لیا فقط دو سو سولہ اچھا دوستو اس ہوتل کو ڈونڈتے ہمیں تین گھنٹے لگے ہیں بلال مسجد سے لے کے تقریباً تین کلومیٹر اس سائٹ مینچے والا ہی سائٹ پہ ہم نے واق کیا ہے میری جنونلی ٹانگے درد ہو رہی ہیں میرا بیگ میں میرے ساتھ تھا دو دوستیں ہم لوگ ہم نے پوری کوشش کیا ہم نے دو کلومیٹر دور جا کے بھی پتا کیا تو وہاں بھی ایک سو بیس ایک سو تیس ریال کا ایک روم تھا چلیں وہ ایک سٹینڈرڈ ہے یہاں اچھے ہوتل ہے وہ یہ نہیں کہ نہیں یہ ایک نارملز ہے ہوتل ہے یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن اس میں ایک فائدہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ فیملی میں آتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پڑھ جائے دار تیرہ ریال پر پرسن مطلب بہت ہی چیپ ہے اور اس کا ایک اور بینفیٹ یہ ہے کہ یہاں سے حرم دور نہیں ہے یہاں سے بلال مسجد جو ہے وہ تقریباً تین سے چار منٹ کی واق ہے اور بلال مسجد سے آپ کو پتہ دو تین منٹ واق کر کے آپ جو نہ حرم شریف کے اندر چلے جاتے ہیں یہ ہے بھی حرم کے قریب زیادہ دور نہیں ہے میرے حیال میں حرم یہاں سے بہت بھی دور ہوا تو ایک کلومیٹر ہوگا اتنا بھی نہیں ہوگا تو باقی جس بھائی کے پاس کئی لوگوں کے پاس نہیں گنجائش ہوتی ہم سمجھتے ہیں معاملات کو پاکستان موسلی جو ہے نا وہ ایکنومکل چیزیں چاہتے ہیں پاکستانی ہیں مارے تو یہ تو آپ کے سامنے ہے سارا میں نے آپ کو ویژٹ کروا دیا ہے یہ دیکھیں میں تو آج رہا دیدر ہی سونے والا ہوں فیلال باقی کل مزید کوشش کروں گا کہ کیا کچھ نیا کر سکوں کوئی نئی چیز ڈونٹ سکوں کوئی اس سے بیٹر دیکھ سکوں کوئی زیادہ تھوڑی سی پرائس والا ابھی تک جو میں نے جو نے ایکسپلور کیا ہے سو ریال سے نیچے ہمیں ملا کچھ نہیں جو ملا ہے وہ آپ کو دکھا دیا موسیقی